ملاح الرحمن الرحیم وہ کونسا عرب خطہ ہے جس کا نام آج بھی امریکی بحریہ کے ترانوں میں موجود ہے اہم تاریخی معلومات جن سے ہم میں سے اکثر لوگ نواقف ہیں اور بدقسمتی سے ہمیں سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا اس کے برعکس وہ ہماری اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے یہ بات سن 301 اسویں کی ہے جب امریکہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ ہوئی یہ جنگ 301 میں ہوئی اور 304 تک جاری رہی پہلی جنگ جو امریکہ نے اپنی سرحدوں سے باہر لڑی جب امریکیوں نے عثمانی حکمران یوسف پاشا کو امریکی بحری بیڑے کے داہلے پر ٹیکس دینے سے انکار کر دیا عثمانی گورنر نے لیبیا کے شہر ترابلس میں امریکی سفارت خانے میں امریکی پرچم گرا دینے اور امریکی سفیر کو جلاوطن کرنے کا حکم دیا امریکی صدر جیفر سن نے ترابلس کے گورنر یوسف کو امریکہ کی توہین کرنے پر تعدیبی کاروائی کے لیے امریکی بحری بیڑا بیجا بحری جنگ شروع ہوئی لیکن جلد ہی امریکہ کے لیے تباہی پر ختم ہوئی جہاں امریکی بحری بیڑے کو گیر لیا گیا اس کے سب سے بڑے جہاز فلاڈیفیا پر قبضہ کر لیا گیا اور 301 سے زیادہ ملاہوں نے جہاز پر ہتھیار ڈال دیئے اور جب امریکہ اسے بازیاب نہ کرا سکا تو اس نے جاسوس بیجے اور انہوں نے اسے جلا دیا لیکن امریکیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اس لیے انہوں نے ترابلس کے گورنر اور اس کے بائی احمد پاشا کے درمیان جو کہ مصر کا گورنر تھا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جس کے لیے انہوں نے پیسے اور خوبصورت ہواتین پیش کی جو خاص طور پر امریکہ سے مصر کے گورنر کے لیے لائے گئی تھی تاکہ ترابلس کے گورنر کے خلاف ان کے ساتھ اتحاد کریں اس کی حکومت کو تبدیل کریں امریکہ نے دھرینہ مشرقی لیبیا پر حملہ کرنے اور پہلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی لیکن جلد ہی ترابلس کے گورنر نے مراکش الجزائر تیونس اور سلطنت عثمانیہ کی افواج کی مدد طلب کی اور پھر امریکہ کو ایک عبرتناک شکست ہوئی جہاں ایک دن میں 1800 کے قریب امریکی فوجی مارے گئے اور 700 قیدی بنائے گئے یہ شکست بلاہر امریکہ کے ساتھ ایک عبرتناک ماہدے پر دستخط کرنے کا باعث بنی ترابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے گورنر جس کے مطابق امریکہ ہر شہید ہونے والے فوجی کے بدلے اسلامی ممالک کو معافظہ ادا کرے گا اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں دگنا ٹیکس بھی ادا کیا کرے گا اور تینوں اسلام ممالک سے معافی بھی مانگے گا آدھوی امریکی بحریہ کے ترانے میں اس وقت سے تبدیل نہیں ہوا ان عرب ممالک کا ذکر ہے مونٹی زمان کے حالوں سے لے کر ترابلس کے ساحلوں تک ہم اپنی ملکی جنگیں، ہوا، زمین اور سمندر میں لڑتے ہیں خوبصورت کہانی ہمیں قدیم تاریخ خصوص اسلامی تاریخ سے ہماری ناواقفیت کی حد دکھاتی ہے جیسے ہمارے دشمنوں نے جان بوجھ کر چھپایا یا مسکیا لیکن سنا ہے پھر کدسیوں سے مینے وہ شیر پھر بیدار ہوگا ضرورت ہے قوت یا بازو مسلم پر یقین کرنے کی صرف ضرورت ہے نوجوانوں سے احساس کمتری ختم کرنے کی کیونکہ امت مسلمہ کے زمین بہت ذرہیز ہے یہ پھر کوئی ایوبی اور غزنوی پیدا کرے گی